یومِ دفاع پاکستان پر ایک تقریر کس کی ہمت ہے ہماری پرواز میں لائے کمی ہم پرواز سے نہیں ہو سلو سے اڑا کرتے ہیں جنابِ صدر اور میرے عزیز ہم وطنوں آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے یومِ دفاع کرتا سے عبیت پر میرے شہرہ کے لہو کے چھینٹے بلکل تر و تازہ سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں جب دشمن ماضی کو بھول کر دوبارہ اپنے مکروح ارادے زندہ کرے گا تو اس لہو کا پاس رکھنے کو یہ بیٹے پھر اٹھیں گے یہی مٹی وہ سپوت پیدا کرے گی جو دشمن کے دانت کھٹے کر دیں گے میرے عزیزوں میرے ہم وطنوں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا یومِ دفاع ہمیں ہر سال شہدہ کی یاد دلاتا ہے چھ ستمبر کو پہلے سے ترتیب شدہ حکمت عملی کے مطابق بھارتی فوج نے لاہور کے قریب روڈ کاٹنے کے مقصد سے پنجاب میں بینالاکوامی سرحہ دبور کی یہ حملہ پاکستانی کمانڈروں کے لئے حیرت کا باعث بنا مگر سر فروشوں نے سر پر کفن مان لیا تھا وہ موت کو گلے لگانے کے لئے بھارتی فوج پر ٹوٹ پڑے یہ وہ زبردست دفاع تھا جس میں غیر معمولی قوتوں سے پاکستان کی مدد فرمائی گئی میرے بڑوں نے بتایا جب ملک جنگ کے دہانے پر کھڑا تھا میری ماں بہن بھی جنگ میں مردوں کے شانہ بشانہ موجود تھی میری دھرتی کو ان بیٹوں نے لہو دیا جس سے یہ آج بھی سراب ہے ان قربانیوں کو فراموش کبھی نہیں کیا جا سکتا اے پتر ہٹانتے نئی وکتے تو لبتی پھرے ادھار کڑے اے شیر بہادر غازی نے اے نادشونا کولوں کی ڈرنا اے موت کولوں ڈردے نہیں ہر سال ستمبر کی چھے تاریخ انیس سو پینسٹھ کے اس دفاع کے یادگار کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے انہوں جوانوں نے بھی زندگی میں خواب دیکھے تھے لیکن کتنے ہی جوانوں نے اپنی اولادوں کو نظر انداز کر کے شہادت کا چام نوش کر لیا صدر محرم سارا عالم جانتا ہے کہ ہندو ایک مکار قوم ہے اور شیطانی منصوبہ بندی میں بہت تیز ہے پاکستان کا دفاع ہمیشہ سے نقابل تسخیر رہا ہے ہماری قوم اور ہماری افواج ایک ساتھ ایک سوچ و مقصد کے ساتھ پاکستان کی سالمیت پر کھڑی ہے جب کوئی فیرون پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی لیے غیر متوقع سا خطرہ محسوس کرنے لگتا ہے یہاں بھی ایک فیرون نو معمودی خدایی کے جنون میں ڈوبا ہوا ہے مگر اسے معلوم نہیں کہ کب کسی کے اقتدار میں سے ایک بچہ موسیٰ کی تہاں اس کی خدایی کے خاتمے کی وجہ بنے گا پاکستان کو اب بھی بہت سے سام بچوں سے خطرہ لاحق ہے مگر ہمارے محافظ اس خچے کو ٹال دیتے ہیں شہیدان وطن کے حوصلے تھے دیت کے قابل وہاں شکر کرتے تھے جہاں سبر مشکل تھا دامین کرام یہ حوصلہ یہ پرستان بندے جن کو موت زندگی کے نسبت زیادہ عزیز ہے ان سے کوئی کیا مقابلہ کرے گا جن کا زندہ رہنا غازی اور جن کا مننا شہادت ہو اے دشمنوں سن لو یہ ملک ہمارا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں اس کے خادم ہیں اگر تم نے اس کی طرح پیڑی نظر سے دیکھنے کی خواہش بھی کی تو ہم تمہاری آنکھیں پپوٹوں سے نکال کر باہر کریں گے جو شولے میری دھرتی کی جانب اٹھیں گے ہم لہو سے ان کو بجھا دیں گے پون دے کے نکھاریں گے روخ برگ غلام ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے